یکم نومبر نو سو اکتر بمطابق دس محرم سن ستاون ہجری کے روز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بتشکن کے خطاب سے پہشانتی ہے یہ تھا سلطان محمود غزنوی دس صدیان گزر گئی ہیں محمود غزنوی کا نام زندہ ہے وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور یہاں برہمن اور اس کے خداوں کے بتوں کی حکمرانی تھی وہ سارے بت قدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر بھینکے اور ان کی پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے ان میں خدائی کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں جسم کے ٹکڑے جڑ نہ سکے محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گساری برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گئے